بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے پیار پیار ویڈیو میری نیو امید کرتے ہیں ہم سب خیدید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو رہیے خوش اپنے فیملی بچوں بڑوں بدرگوں کے ساتھ تو سب کا بہت سارہ آپ نے خیار رکھنا ہے اور ہمارے چینل کا بھی جنگوٹھا دیا ہوئے ہیں اللہ فہر نے آپ کو میرے چینل کے لیے دیا اور لائک ضرور کیا کریں تو آج نہ ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آگئے ہیں نئی کیا مطلب کہ یہ ہم اکسل ٹائم میں مطن اسی طرح اپنے گھر میں بناتے ہیں اور کھاتے ہیں جو بہر تیسٹ فلی ہے تو یہ ریسپی کو اتنا تیسٹ فلی کیسے بنانایا ہے کیسے بنتی ہے سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈنا فر کوئی فیدا نہیں ہونا تو تین کلو ہم نے مطن لیا آدہ کلو ہم نے پیار لے لیا سلیچ میں کال لیا بھی کال لیا مطلب کافی ٹائم اس نے پکنا ہے تو گل جاتا ہے جیسے بھی آپ کا اچھا لے کال اور آدہ کے لئے ہم نے رماتل لے لیا اب اس میں اور چیزیں ہیں جو بھی سپائسیٹ ڈال لیا کھڑے مسائل لیا تیز بات ہیں تھوڑی سی سبز میٹھی ہیں یہ ایک چھوٹا سا چکڑا ہے دارچینی کا دو بڑی علاچیں ہیں چار سے پانچ چھوٹی علاچیں تھوڑی سی ڈالیں سا دابدہ کالی مچھی اور ایک چمچ جس میں کریں گے سا وڈھیاں آئیت جدا جب متن کے ساتھ پکتا ہے تو دو چمچ بھر کے کھانے والے چمچ ہوتے ہیں پسہ ہوا جنیا دو چمچ 3kg نہیں چاہتے ہیں لیکن اتنا ہی اچھا سیبنگ بھی ہو اور اچھی چیز بھی بانچ ہے ایک چمچ بھرکے کریں گے ہلتی کائٹ تین کے جی میٹر ایک چمچ ہلتی کائٹ بلکل پروفیکٹ ہے اور اب ہم اس میں کریں گے چلی فلیکس آئید چلی فلیکس ہو بہت زیادہ پیستی تھی یہ ہمارے نا پروشی ملکا ایک میرے پاس آیا ہو آج کا رہنے کے لیے سیخنے کے لیے لینگویج سیخنے کے لیے تو اسی کو میں نے بولا تھا چلی فلیکس بنا دے تو اس نے دیکھ لیا آپ کے سامنے بہت زیادہ پیستی جن میں نے بولا چلیں اسی سے کام چلاتے ہیں دو چمچ ہم نے اس میں کر لیا ہے پیست بنا کے ادھرک اور لیسن کا اور ایک چمچ بڑھ کے ہم نے نمک آئٹ کے لیے نمک بعد میں کمیاں زیادہ کر لیں گے جیسے آپ کو اچھا لگا اب اس کو اچھا جارہا مکس کر لیں گے اس کی کرنی ہے ہم نے میرینیٹ یہ ہو گیا میرینیٹ کر کے اس کو رکھ لیں گے ایک گھنٹے کے لیے بہت ضروری ہے چیزمی میں اسی کے ساتھ جیس بنتا ہے جو ہم نے مٹن لیا یہ بلکل فریش ہے تو اس کے اوپر جو محل کچل آتی ہے وہ تو نہ ہی سمجھے یہ جس پکڑے کا مٹن تھا وہ باغ میں پلا ہوا تھا مطلب کہ میرے دوست ہیں ان کے باغ میں ان لوگوں نے خود ہی رکھے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے یہ کیا تھا اس سے آگے فرے ایک اور دوست کے پاس گیا اور ادھر سے ہم نے اٹھا لیا تو اس طرح یہ مٹن تازہ فریش ہے اور اس نے بڑے ہرے بڑے گاسپیں پالے ہوتے ہیں کیونکہ خود ہی کھانے ہوتے ہیں اتنے ہی رکھے ہیں وہ لوگوں نے تو اب اس کو میرینیٹ کر کے کور کر کے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ اگر آپ کے پاس ٹائم وہ تو تین چھوڑ دیں گے تو فٹو اس کا جو تیسٹ ہے وہ تو لاجواب ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے ایک گھنٹہ ہی کامسل ہے تو اب ہم نے اس میں ایک جگ بھر کے پانی گائٹ کریں گے جو پانچ سے چھے گلاس ہوتا ہے وہ جگ چھوٹا ہے بہت بہت نہیں چھوٹے والے پانچ چھے گلاس اب جتنا چاہیں آپ کر لیں ہم نے اس کو درائن رکھنا شور بھی بھولا مہتر بنا رہے ہیں تو یہ اس سے شور با رہے گا ایک تو پیال کا بھی پانی جھو تمارٹروں کا بھی مٹنے بھی اپنے پانی چھوڑنا ہے تو ایک جگ بورٹ جاتا ہے اچھا خاص ہے اس میں شور با رہے گا تو ہمیں نا یہ ویسے بھی خود بھی ریسپی مٹن بورٹ پسان دے ہوتا ہے جب ہم اس طرح بناتے ہیں تو آٹھ سے دس ہم نے کر دی اس میں لونگ آئیڈر جب ہم اس کو تیار کر رہے تھے لونگ نہیں تھے لونگ ہم پھر دوبارہ شاپ سے لے کریں تو اس لئے لیٹ آئیڈ کی ہیں اب آپ کو بتا رہے ہیں تو جی کور کر کے ہم نے چھوڑ دیا اس کو تقریبا 30 منٹ کے آس پاس 30 منٹ سے تھوڑا پہلی ہم نے اس کو اپن کیا ہے تو دیکھیں ہم نے ہمارا مٹر بلکو اچھے تینڈر ہو گئے بلکل پروفیکٹ مطلب کہ بہت دلیش ہے یہ میر ریسپی مٹن کے تیار ہو گئے اب دیکھ سینا بہت ہی خوبصور سا کلر آئے ابھی تک ہم نے اس میں آئیل بلکل بھی آئیڈ کیا اب ہم اس میں آئیل آئیڈ کرنے جا رہے ہیں اچھا اگر مجھے ریسپی اپلوڈ نہ کرنی ہو دینا تو میں نے کبھی بھی اس میں آئیل آئیڈ نہیں کرنا تھا یہ صرف آپ لوگوں کے لئے میں اس میں تھوڑا سا آئیل آئیڈ کرنے گا تقریبا 50 سے 60 گرام ورنہ اس میں چربی تھی تو وہ میں آئیڈ کی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سے کافی آئیلی نظر آ رہی ہو گیا آپ کو یہ ریسپی یہ مٹن تو تھوڑا سا کر لیتے ہیں اس میں کوکنگ آئیل آئیڈ آپ چاہیں تو بلگل بھی نہ کریں اگر چربی مل جائے تو اپنی ایک تیسٹ ہوتا ہے اب اس کو مزید ہم نے پانچ منٹ سے چھ منٹ تک پکا لینا ہے لو فلیم پر چاہیں تو کبر کر لیے اگر آپ نہ جائیں تو اپنی رہنے دیج سو آئیل آئیڈ کرنے کے بعد 2,3,4,5 منٹ کے بعد پھر فورا ہی سکر لیں گے تھوڑی یہ کالی مٹس آئیڈ مطلب کے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہی سکر لیں گے پسا ہوا زیدہ آئیڈ پھر ان کو تھوڑی اس کے لیے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پھر یہ بلکل کمپلیٹ ہے اور اوپر سے گانش کر لیں گے سبجدن یہ کے ساتھ اچھا جی تو شوربے والا مٹن ہے یہ آسان ہے سیمپل ہو تیسٹ ہو اس کا باکمال لاچواک ریسپی تو آپ نے ٹائی سروی کرنی ہے اچھا انگوٹھا سمجھے ہیں ہمارے لئے اللہ واقع نے دیا ہوا آپ سب کو ضرور بریس کریں ملیں گے کسی اور نئی ریسپی میں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت رکھیں اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت سارا خیال اللہ نے یہ بند دیکھ لینا پیاری ہے نا لگ رہی ہے پیاری نا بوڑ مزے کا مٹن ہے